موسیقی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج جو کا ولوگ ہے یہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے صفا گول مال اور خالہ کیونکہ بس جانے کے دن ان کے قریب ہیں واپس جانے کے بہرین تو ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگوں نے دوسری خالہ کے گھر جانا تھا رہنے رات کو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باہر کہیں پہ ہم لوگ گیترنگ کرتے ہیں اور کچھ کھاں پی لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے ہارڈی جانے کا پلان بنایا تھا اور یہاں پر جو ہے کیونکہ ہر جگہ بہت زیادہ سیل لگی ہوئی تھی پھر خالہ نے کہا کہ چولو صفا گول مال یہاں سے قریب ہے تو ہم لوگ ایک ویجٹ بانکہ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم لوگ آئے ہیں اور یہ سنہ سفین آج پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پر کافی اچھی سیل لگی ہوئی تھی تو یہاں پر میری کزن کو جو ہے وہ بہت اچھی شرٹ مل گی تھی اور تھرٹین ہنڈرڈ میں کافی ایمبروائیڈی ہوئی تھی اس کے اوپر تو کافی سب کو پسند آئی اور یہاں پر لانگ میرر لگا ہوتا ہے جس میں میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور میں نے یہاں دیکھ رہی تھی کہ میں کیا جلدی بن کے آئی ہوں اتنی کھلی شرٹ تھی نا ایتھینکی یہ کیونکہ میں نے لارچ لے لی تھی اور پھر مجھے تھا کہ اس کو میں مطلب پلیٹس ڈلوالوں گی اور ٹائم نہیں ملا تو وہ ابھی تک نہیں ڈلوائے تو وہاں سفاری ہو کر ہم لوگ آگئے ہیں یا ہاوڈی اور ہاوڈی ابھی اتنا رشتہ اتنا رشتہ کہ ہمیں ویٹنگ کے لیے بھی کم از کم بیس منٹ ہو گئے تھے اور جو میری دوسری کزنز ہو گا رہے ہیں ان کو تو ہم سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا باہر بیٹھے بیٹھے خیائے ہم لوگوں نے اپنا نام لکھوا دیا تھا اور ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے ہمیں کہا آپ اندر آج ہیں اندر آکے ویٹ کریں کیونکہ اس جنب بہت زیادہ گرمی تھی تو یہاں پر انہوں نے تھوڑے برڈے بوٹس بھی بنایا ہوئے تھے اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے یہاں پر تو یہاں پر یہ ہے کہ کسی کی اگر برڈے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کے پکچرز اور کیک بھی آپ کیک کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اب سب بچہ پارٹی بیٹھ کے ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا مگوانہ ہے میرا جو ایکسپیئنس ہے ہاوڈی کا یہ میرا سیکنڈ ٹائم ایکسپیئنس تھا کیونکہ ایک دفعہ میرے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ گئی تھی اور یہاں کے جو ویسے تو یہاں کے برگر کافی زیادہ فیمس ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کی ایف سی کا ہی برگر بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور ادھر جو باقی برگرز ہیں وہ مجھے اتنے اچھے ہی نہیں لگتے میں پھر زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یا سٹیکس ہوا ہے مگواتی ہوں یا پاستہ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگوں نے پھر چکن مشہوم سٹیک مگوائی تھی میں نے اور میرا فرچ ایکسپیئنس تھا پھر ہم لوگ رات کو خالہ کی طرف ہی آگئے تھے اور رات کو ہم لوگ نے سکوپ گپ شپ کی اور بہت انجوائی کیا صبح ہم لوگوں نے کیا تھا ہلوہ پوری کا ناشتہ جس کی میں نے کلپ بنایا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا شاید ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے تو خیر اس وقت بھوک تو بھکو بھی نہیں لگی تھی لیکن خالہ کے ان سے کافی عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ خالہ جو ہے میرا قزن کی یہ ریسیپی یا پیزا پائے نا تو وہ بناتا ہے اور وہ بہت مزے کی خالہ ہمیشہ بتاتی کہ بڑا مزے کا بنتا ہے پھر ہم لوگوں نے خالہ کو بولا تھا کہ جب میں آؤں گی رہنے تو آپ نے ضرور مجھے بنا کے کھلانے اور ریسیپی بھی میرے سارے شیئر کرنی ہے تو یہاں پر بس پھر اب سب آئے ہوئے تھے تو خالہ نے سوچا چلو دوپیر میں کھانے میں میں یہی بنا کے تم لوگوں کو کھلاتی ہوں تو خالہ نے سب سے پہلے جیسے پیزا کی ڈو بناتے ہیں ویسے ہی تقریباً اس کا پروسیجر ہے وہ سب سے پہلے خالہ نے اس کو کر کے رکھ دیا تھا اور اب یہ ڈو جو ہے وہ پھول چکی تھی کیونکہ گرمی کافی ہے تو جلدی ہی ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب بس خالہ اس کو بیل رہی ہے موسیقی اس کا تقریباً ڈو بلکل سیم پیزا کی طرح ہی بنتی ہے تو اب خالہ جو ہے وہ پیزا سوری جو پائے کے لیے ڈش ہوتی ہے اس کو گریس کر رہی ہیں آئل کے ساتھ اور اس کے بعد اب جو بیلہوی روٹی ہے وہ پیزا ڈو جو ہے وہ اب اس کے اوپر چیزہ بچا دیں گی اور جو چکن ہے وہ خالہ نے میرینیٹ کر کے رکھ دی تھی اور اس کو بھی خالہ نے جو ہے وہ پکا لیا تھا اور اس کے لیے جو ہے تقریباً سیم پیزا میں جو جو سبجیاں ڈلتی ہیں وہی تمام سبجیاں اس میں بھی ڈلیں گی موسیقی اور یہاں پر جو خالہ نے پیزا ڈو کو بھیلا تھا اس کو اس کے اندر اچھی طرح پیزا پائے جو پلیٹر ہے اس کے اندر بچا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیچپ گرہ وہ آپ کے اوپر ہے اپشنل اگر آپ پیزا ساؤس بھی لگانا چاہیں تو وہ بھی مزے کی لگتی ہے لیکن خالہ نے جو ہے وہ چلی گارلک ساؤس جو ہوتی ہے وہ سپریڈ کی تھی اور اس سے واقعی بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ بنا تھا کچھ ڈیفرنٹ نہیں لگ رہا تھا تو وہ اپشنل ہے اگر آپ پیزا ساؤس بنانا کے ڈالنا چاہیں یا بنی بنائی جو ساؤس ملتی ہیں آج کل تو شنگریلا کی بھی ایک پیزا ساؤس آئی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور انشاءاللہ میں بھی بناؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر جو ہے وہ چکن اب اس کے اوپر ڈال نہیں ہے خالہ تو چھوٹی چھوٹے کیوبز میں خالہ نے کاٹ کے اس کو میرینیٹ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح آئیل کے اندر تھوڑے سے آئیل کے اندر اس کو سوتے کیا اور اب اس کے اوپر سب سے پہلے کیچپ لگائی پھر اس کے اوپر چکن ڈالا اس کے اوپر اب چیز اور شملہ میرچ آلیوز مشروب جتنا جیسے پیزا میں چیزیں ڈالتی ہیں چاہے جو مرضی ڈالو اور کچھ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پسند ہوتی ہیں ویجیٹیبلز کھانا نہیں پسند کرتے جیسے پیاز ہوئے رہا اور اس طرح کی ٹیماٹر ہوئے رہا تو وہ اوپشنل ہے وہ آپ نہ ڈالیں احمد کہاں سے یہ سیکھا ہے یہاں یہ فیس بک پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک بیج کی وہاں پہ تھی یہ ریس پی رمضان میں دیکھی اس کے بعد ہم نے تین سار دفعہ یہ ٹرائی کی ہے بہت مزیگی بن ہوئی لگ بھی رہی ہے شکل سے بہت مزیگی اب اس کے اوپر اچھا اب آلیز اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں نہیں اب کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اس کو انڈا لگا کے اور مایکروویو میں دائے گئے تو جی اس کی فائنل لک ہے جو دیکھنے میں بھی یہ بہت مزیگا لگ رہا تھا اور کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ مزیگا تھا اور کرسپی بھی اتنا تھا بہت ڈیفرنٹ مجھے لگا پیزا سے تھوڑا چینج تھا لیکن بہت مزیگا تھا تو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی بس یہیں تک تھا یہ ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو پلیس لائشنگ سبسکرائب مائی چینل تو کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی